یہ ہے ڈریک پیسج دنیا کا سب سے خطرناک سمندری راستہ جسے ہزاروں سال سے انسان اوائیڈ کرتے آئے ہیں بہت سے لوگوں کے خیال میں پینما کنال بنانے کا مین پرپس یہ تھا کہ امریکہ کی ایسٹرن کوسٹ کو چھوٹے روٹ سے ساؤتھ امریکہ اور باقی دنیا سے کنیکٹ کیا جا سکے اور یہ بات ٹھیک بھی ہے مگر یہ کنال بنانے کی صرف یہی ایک وجہ نہیں تھی پینما کنال بنانے کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ سارے سمندری جہاز انٹارٹکا اور کیپ ہون کے درمیان اس چھے سو بیس میل کے ایریا کو اوائیڈ کرنا چاہتے تھے یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پیسیفک ایٹلانٹک اور سدرن اوشن آپس میں ملتے ہیں لیکن اس ایریا کو ڈریک پیسج کیوں کہتے ہیں اور آخر یہاں پر ایسا ہوتا کیا ہے جس کی وجہ سے آج بھی یہاں سے گزرنا موت کے مو سے گزرنے جیسا ہے یہ جواب جاننے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا پندروی صدی میں جب فرانسز ڈریک نام کا ایک سمندری ڈاکو پورے ایٹلانٹک اوشن میں خوف کی علامت بنا ہوا تھا یہ وہ ٹائم تھا جب بریٹش اور سپینش ایمپائرز دنیا کا کنٹرول لینے کی کوشش میں تھے فرانسز کوئی عام پائرٹ نہیں تھا بلکہ اسے بریٹش ایمپائر کی ڈائریکٹ سپورٹ حاصل تھی اور اسی سپورٹ پر وہ بریٹش ایمپائر کے لیے ایفریکن شہروں پر اٹیک کرتا انہیں لوٹتا اور ان کے لوگوں کو غلام بنا کر بریٹن لے جاتا بریٹش ایمپائر فرانسز سے بہت خوش تھی اور اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ ساؤتھ ایمپائر میں سپینش ایمپائر کے کنٹرول کو توڑنے کے لیے فرانسز کو بھیجا جائے پلان یہ تھا کہ فرانسز ساؤتھ ایمپائر کی ایسٹن کوسٹ لائن پر موجود شہروں اور گاؤں کو کنکر کرتا ہوا سٹریٹ آف مگیلن میں گھوسے گا اور پھر ساؤتھ ایمپائر کی ویسٹن کوسٹ لائن پر موجود ویلیجز کو اٹیک کر کے بریٹش کنٹرول میں شامل کرتا جائے گا اس دوران وہ جتنے بھی شہروں کو لوٹنا چاہے لوٹ سکتا ہے بریٹش ایمپائر کا صرف انٹرسٹ یہ تھا کہ ساؤتھ ایمپائر کی ساری کوسٹ لائن بریٹش کے کنٹرول میں آ جائے ڈریک دیسیمبر 1577 تھا کہ اس کے لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ڈریک نے یہ پھوٹ ڈالنے والے اپنے تقریباً 40 ساتھیوں کو آرجنٹینہ میں پھانسی دے دی اور اپنی دو شپس کو وہی چھوڑ کے باقی تین شپس پر اپنا سفر پھر سے کنٹینیو کیا وہ یہ سٹریٹ کروس کر کے پیسیفک اوشن میں پہنچا ہی تھا کہ زبردست دوفان آ گیا اور یہ تینوں شپس ایک دوسرے سے بچھڑ گئیں ایک شپ کے لوگوں نے سمجھا کہ شاید ڈریک مر گیا ہے اور وہ واپس انگلینڈ چلے گئے دوسری شپ دوفان میں بچھڑ کر ڈریک پیسج میں آئی اور یہاں پر غائب ہو گئی ڈریک اسی شپ کا پیشا کرتے ہوئے ڈریک پیسج کے کنارے تک آیا مگر یہاں پر سمندر کے تیور دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ آگے جانے کا مطلب صرف موت ہے اس زمانے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس پوائنٹ سے آگے کیا ہے امریکہ کی ویسٹرن کوسٹ کی طرف بڑھ گیا اور پھر ویسٹرن کوسٹ لائن پر لوٹ مار کر کے سین فرانسس کو جا کر رکا وہ دوبارہ بریٹن واپس نہیں جا سکا کیونکہ وہ ٹر گیا تھا کہ اگر واپس جاتے ہوئے وہ پھر غلطی سے اس ایریا میں پھنس گیا تو شاید زندہ نہ بچ سکے اسی لیے اس ایریا کا نام ڈریک پیسج رکھا گیا کیونکہ سمندر کے اس حصے میں اس سے پہلے کوئی اور شپ لے کر نہیں آیا تھا یا آیا بھی ہو تو وہ شاید زندہ نہیں بچا تھا کہ واپس جا کر کسی کو کچھ بتا سکے ڈریک نے اپنے قریبی ساتھیوں کو بتایا تھا کہ اسے لگتا ہے کہ سمندر کے اس پار شاید کوئی دوسری دنیا ہے یا کوئی ایسا جزیرہ ہے جہاں پر اس سے پہلے کوئی نہیں جا سکا ڈریک اصل میں جسے آئیلنڈ سمجھ رہا تھا وہ انٹارٹکہ تھا ہزاروں سال سے انسانوں کا ماننا تھا کہ یہاں پر کوئی کانٹیننٹ ضرور ہے انشنٹ گریکس اسے تیرا آسٹریلیس انکوگنیٹا مطلب دا اننون سدرن لینڈ کہتے تھے لیکن کسی نے بھی اپنی آنکھ سے اسے نہیں دیکھا تھا سیونٹیل سنچری میں بریٹش ایکسپلورر کیپٹن کوک اسی سدرن کانٹیننٹ کی خوج میں نکلا وہ یہ سارا ایٹلانٹک اوشن کروز کر کے ساؤتھ اوشن میں گھوز گیا مگر اسے انٹارٹکا نظر نہیں آیا اور واپس آتے ہوئے اس کی شپ اسی ڈریک پیسج میں پھنس گئی اور وہ بہت ہی مشکل سے وہاں سے جان بچا کر نکلا کیپٹن کوک دوبارہ کبھی اس سمندر میں نہیں گیا حالانکہ یہ وہ کیپٹن کوک تھا جو اس وقت کا سب سے بڑا ایکسپلورر مانا چاہتا تھا اسی کیپٹن کوک نے نیوزی لینڈ کو ڈسکور کیا تھا اور اس سٹوری کو ہم اس ویڈیو میں کور کر چکے ہیں ادھر تک آئے جہاں تک میں آیا ہوں اب یہاں پر آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ آخر یہ ڈریک پیسج اتنا ڈینجرس کیوں ہے دنیا میں اور جگہوں پر بھی تو اوشنز آپس میں ملتے ہیں تو پھر یہاں پر ایسا کیا ہے اصل میں ڈریک پیسج وہ پوائنٹ ہے جہاں پر انٹارٹکا کے تھنڈے اور اٹلانٹک اور پسیفک کے گرم پانی کے اوشنز آپس میں ملتے ہیں اور اس ملاب کے نتیجے میں پانی کا فلو 200 ملین کیوبک یارڈز پر سیکنڈ ہو جاتا ہے یہ فلو کتنا ہوتا ہے اسے اس اگزامپل سے سمجھیں کہ ایمازون ریور دنیا کا سب سے پاورفل دریا ہے اور اس کا فلو ڈریک پیسج کے فلو سے 600 ٹائمز کم ہے اس تیز فلو کی وجہ سے یہاں سمندر کی لہریں 60 سے 80 فیٹ تک چلی جاتی ہیں جو کسی بھی سمندری جہاز کے لیے بہت خطرناک ہے گرم اور تھنڈے پانی کے ملاب سے اس ایریا میں بہت سے سائیکلونز بھی آتے ہیں اور پھر انٹارکٹیکا سے آنے والے پانی کی وجہ سے یہاں کا ٹیمپریچر مائنس 5 ڈگریز تک گر جاتا ہے اور پھر یہ پوائنٹ دنیا کے ریمورٹ ترین ایریاز میں سے ہے نیچے انٹارکٹیکا ہے جہاں کوئی رہتا نہیں اور اوپر خطرناک سمندر ہے تو اگر آپ کی شپ کو یہاں کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے انہی خطرات کو دیکھتے ہوئے ستروی صدی میں کیپٹن کوک نے دنیا کو وان کیا کہ سدرن کانٹینٹ کو ڈسکور کرنے کا خیال ذہن سے نکال دو مگر انسان کی فطرت ہے کہ اسے جس چیز سے خبردار کیا جائے وہ اس کی کھوج ضرور لگاتا ہے اور ایسا ہی ہوا 28 سنچری کے آدھے ہی ہر طرف ایکسپلوریشنز اور ڈسکوریز کا گریز ہو گیا سب ایکسپلوریز کی نظریں اب ساؤتھ پول پر تھیں 1914 میں مشہور بریٹش ایکسپلورر ارنسٹ شیکلٹن نے انٹارکٹیکا کو ایکسپلور کرنے کا ارادہ کیا ایٹلانٹک اوشن کو کروس کرتے ہوئے وہ جب اسی ڈریک پیسج کے پاس پہنچا تو سمندر کی لہروں نے اس کی شپ کو ادھر برف کے گلیشرز میں دھکیل دیا اور اس کی شپ مکمل تباہ ہو گئی ارنسٹ نے اپنے کچھ ساتھیوں کو ادھر برف پر اتارا اور باقی پانچ ساتھیوں کو لے کر ایک چھوٹی سی لائف بوٹ میں قریب ہی کسی آئیلنڈ کی دلاش میں نکلا تاکہ کہیں سے ہیلپ لے سکے ایک مہینہ سمندر میں بھٹکنے کے بعد آخرکار ارنسٹ ساؤتھ جورجیا آئیلنڈ پہنچ گیا مگر اس ایک مہینے میں اس نے جو کچھ ایکسپیرینس کیا اس کو اس نے کچھ ایسے لکھا کہ اور میرا اس آئیلنڈ تک پہنچنا کسی میریکل سے کم نہیں ہے ارنسٹ نے یہ بھی کہا کہ اگلے تین مہینوں میں تین اٹمپٹس کر کے ارنسٹ کے باقی ساتھیوں کو بچا لیا گیا اور میریکیولیسلی اس پورے ایکسپیڈیشن میں کوئی بھی آدمی جان سے نہیں گیا کسی طرح اپریل دو ہزار بارہ میں ایک بریزیلین بزنس مین جواو لارا اپنی لگشری کروز شپ پر چار لوگوں کے ساتھ ایک ڈاکیومنٹری فلم کرنے کے لیے یہاں سے گزر رہا تھا کہ اچانک یہاں توفان آ گیا اور سو فیٹ انچی لہروں نے اس شپ کو اٹھا کر انٹارکٹکا کی برف میں پھینک دیا لگلی شپ کا ریڈیو کام کر رہا تھا اور انہوں نے فوراں چلی کو ریسکیو اپیل بھیجی مگر موسم اتنا خراب تھا کہ چلی کی ریسکیو ٹیم کو یہاں پہنچتے پہنچتے چار دن لگ گئے اور بڑی ہی مشکل سے سب کو بچایا گیا پچھلے دس سالوں میں یہاں ایسے بہت سے واقعات ہو جگے ہیں گو کہ اب مارڈرن سمندری جہازوں کے آنے سے پرانے وقتوں جیسے ایکسیڈنٹس کم ہو گئے ہیں مگر ابھی بھی سارے سمندری جہاز یہاں سے گزرنے سے کتراتے ہیں اور وہ ڈریک پیسج کے بجائے سٹریٹ آف مگیلن کے تنگ راستے سے گزرنا زیادہ پریفر کرتے ہیں حالانکہ سٹریٹ آف مگیلن میں بھی موسم بہت انپریڈکٹیبل ہوتا ہے کبھی فاغ آ جاتی ہے کبھی تیز ہوایں چلنے لگتی ہیں اور موسم بہت تھنڈا ہو جاتا ہے مگر سٹل ڈریک پیسج کے مقابلے میں یہ روٹ پھر بھی سیف ہے پینما کنال کے آنے سے پہلے ساری کمرشل شپس اس روٹ سے ویسٹرن ساؤتھ امریکہ اور نورتھ امریکہ جاتی تھی پھر پینما کنال کے آنے کے بعد یہ روٹ تقریباً ویران ہو گیا ہے لیکن ایک بار پھر اس روٹ پر سمدری جہازوں کی بھیڑ لگنے والی ہے کیونکہ پینما کنال خطرے میں ہے پینما کنال کے فیوچر کو کس چیز نے خطرے میں ڈالا ہے اس پر ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے ڈریک پیسج ہماری دنیا کے نو گو ایریاز میں سے ایک ہے لیکن یہ گیپ ہماری دنیا کے لیے بہت ضروری بھی ہے کیونکہ انٹارکٹکا کی برف جب بگلتی ہے تو سارا پانی یہی سے دنیا کے باقی سمندروں میں جاتا ہے یہ ڈریک پیسج ایک ایک ایگزامپل بھی ہے کہ ہماری تکنالوجی جتنی بھی مہان ہو جائے نیچر کے سامنے ہم آج بھی اتنے ہی بے بس ہیں جتنے ہزاروں سال پہلے تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں آپ کے لیے تو شاید یہ چھوٹی سی چیز ہو مگر ہمیں اس سے بہت موٹیویشن ملتی ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ